زباریا بیٹا کہاں ہو بیٹا جلدی سے کچن میں آؤ اور زباریا جو اپنے چھوٹے بھائی آیان کی چپس چھیننے میں مصروف تھی ممہ کی آواز پر ٹھٹکی تھی لو موٹو سارا پیکٹ کھاؤ اور وہ چپس کا پورا پیکٹ آیان کے سر پر انڈیل کر چلی گئی تھی اور آیان اپنا سا مو بنا کر رہ گیا تھا جی ممہ بلایا آپ نے بلایا تو ہے لیکن یہ کیا علیہ بنایا ہوا ہے رامین نے ایک نظر اٹھا کر زباریا کی جانب دیکھا تھا اور وہ اس کا حلیہ دے کر ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی اے میرے خدا کہیں سے نہیں لگتا کہ میری بیٹی نے ابھی کچھ مہینے پہلے یونیورسٹی میں قدم رکھایا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے خود کا اوہو ممہ کیا ہوا ٹھیک تو ہوں میں اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ویکنڈ پر نہ تو زباریا کپڑے بدلے گی اور نہ بال بنائے گی بلکہ جلوں کی طرح پورا ویکنڈ دندناتی بھی رہ گی تمہیں کب اکل آئے گی زباریا ہا ہا جب سب کی اکل چلی جائے گی تاب آئے گی آپ کی بیٹی کو اکل اور وہ زباریا کے جواب پر سر تھامے رہ گئی تھی اچھا ممہ آپ کو کوئی کام تھا کیا جلدی بتا دیں آج محلے کے بچوں کے ساتھ میرا بہت امپارٹن کرکٹ میچ ہے وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے لاپرواہی سے بولی تھی بھاڑ میں جائے تمہارا یہ میچ اور اگر تم گلی کے بچوں کے ساتھ میچ کھیلنے گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آئی سمجھ کے نہیں لیکن ممہ میرا بہت اہم میچ ہے ہاں ہاں تو نے ہی تو قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت سنبھالنی ہے انشاءاللہ ممہ آپ کی بیٹی آپ کی امیتوں پر پورا ہوترے گی اور ہونے والی ساس کے بھی چھکے چھڑا دے گی زباریا اور انہوں نے زباریا کو گھورا تھا جو نادانی اور ناز سمجھی میں ہمیشہ اول فول بول دیتی تھی بس زیادہ مت بولو اور جلدی سے نہا دو کر تیار ہو کر اچھے سے بال بنا کر واپس آؤ کیوں ممہ کہیں جانا ہے کیا ہاں میں کیر بنا رہی ہوں اور جاؤ آپا کی طرف دیکھ کر آؤ لے ممہ اتنا سا کام یہ چار قدم پر تو خالا کا گھر دیوار سے دیوار سانجی ابھی دیں ابھی دے کر آتی ہوں اس میں تیار ہونے والی کیا بات ہے جانتی ہوں میں تم میری امہ مت بنو اور جو کہا ہے وہ جلدی کر کے آؤ ممہ اور ایان جو آنکھوں میں پانی لیے کچن میں گھسا تھا اور زباریا ایان کو گھورتی ہوئی مو بند رکھنے کے اشارے کر رہی تھی ممہ اچھا میں ابھی ریڈی ہو کر آئی اور زباریا نے کچن سے ایک قسم کی دور لگائی تھی کہ کہیں ممہ کے ہاتھوں اس کی شامت نہ آ جائے ارے ایان بیٹا کیا ہوا ہے ممہ دیکھئے زباریا آپی نے میری چپس چینی اور جب میں نے نہیں دی تو وہ پورا پیکٹ میرے اوپر پہنگ گئی اے میرے اللہ کب بڑی ہوگی یہ لڑکی کب آئے گی اس کو اکل وہ ماتھا پیٹے رہ گئی تھی اچھا ایان بیٹا آپ رو نہیں وہ آپی ہیں نا آپ کی وہ میں نے کھیر بنائی ہے آپ کے لیے وہ کھاتے ہیں اور آج آئی یہ لڑکی لیتی ہوں خبر اس کی باپ کے لاد پیار نے بگاڑا پڑا ہے اسے آدھے گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد زباریا نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا سفید رنگ لال گلاب کی لالی نمہ کھلتے ہوئے گال تیکھے نین نکوش والی وہ گول مٹول سی لڑکی تھی جس کا موٹاپہ اس کی کمزوری نہیں تھا کیونکہ اس کی پرسنیلٹی کے سامنے یہ کچھ بھی نہ تھا بلکہ وہ اپنی خوبصورتی کی بنا پر بہت دلکش لگتی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ ماشاء اللہ کی یہ بنا نہ رہ پاتی تھی جس سے کبھی اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اس میں کچھ کمی ہے کیونکہ ہر کوئی اس کی عادت اور بچوں جیسی معصومہ نافلترت سے بہت خوش ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ نہ صرف گھر والوں کی بلکہ رشتہ داروں اور دوست احباب میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارہ تھی انٹیلیجنس میں بھی بلکل اپنے بابا پر گئی تھی وہ اپنے بابا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وکیل بننے میں جتی ہوئی تھی پیشے سے وکیل لیکن حرکتوں سے تو وہ چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی یہی وجہ تو فکر کی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جلی لڑکی وکیل بن رہی ہے زوبی ابھی تک تیار نہیں ہوئی رامین کمرے میں داخل ہوئی تھی اے اس مام ایم ریڈی وہ اپنی بیٹی کی سستی سے اچھے سے واقف تھی یہ کیا پہن لیا ہے اوہ ممہ بتایا تو تھا میرا میچ ہے اور کہاں گئی میری کیپ بیٹا اس ہلیے میں آپا کی طرف جاؤ گی کیا سوچیں گے سب لو جی سوچنا کیا ہے کرکٹ چیمپئن ہوں جی جی محلے کی کرکٹ ٹیم کی چیمپئن اور اب وہ جوگرز پہن رہی تھی لیں ہو گئی میرا ڈی اچھا یہ بال پکڑائیں مجھے اور رامین تو بیٹی کو دیکھتے ہی بھول گئی تھی کہ وہ کس کام کے لیے آئی ہیں یہاں اوکے دس منٹ تک ایان کے ہاتھوں بیٹ اور بال دے کر بھیج دیجے گا بائی ماما کب چھوڑے گی یہ لڑکی بچپنا کابائی گی سے اکل اور انہوں نے کمرے کی جانب ایک نظر دھوڑائی تھی جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے طفان آیا ہو اور ہر چیز اپنے ٹھکانے سے ہلی ہوئی ہو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کی حالت درست کرنے میں لگ گئی تھی کیونکہ زوبی سے تو انہیں کسی قسم کی بھی کوئی امید وابستہ نہیں تھی سلام خان بابا والیکم السلام بیٹی خالہ اندر ہے کیا جی بیٹا باجی جی اندر ہی ہیں اوکے اور وہ باگتی ہوئی بیرونی گیٹ سے ہوتی اندر کی جانب بڑی تھی دل ہی دل میں دعا بھی مانگ رہی تھی کہ کھڑو سے ٹھا کرانا ہو جائے اس کا اور وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا وہ سامنے سے آتے ہوئے وجود جسے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی کیا ہواوں کے گھوڑوں پر سوار ہو لڑکی دکھائی نہیں دیتا اور زوبی نے نظریں اٹھائیں تھی جہاں ایک باوقار سلجا ہوا باروب شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جس کی خوبصورتی اور وجیح پرسنیلٹی دیکھ وہ ہمیشہ دل میں ماشاءاللہ بول دیتی تھی یہ جو دو آنکھیں ہیں نا انہیں دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے سو اس کا استعمال کبھی کبھار کر لینا چاہیے وہ غصے سے گھورتا ہوا سائیڈ سے نکلا تھا کھڑوس سڑیل سمجھتے کیا ہے خود کو ارے ارے میری بیٹی آئی ہے اسلام علیکم خالہ امی والیکم السلام میرا پیارا بچہ اور انہوں نے زوبی کو گلے سے لگایا تھا ممہ نے کھیر بیجی ہے اسپیشلی آپ کے لیے اس نے مسکراتے ہوئے باول پکڑایا تھا یہ میری بیٹی آج پورے ہفتے کے بعد آ رہی ہے اپنی بڑی امی سے ملنے شاہدہ بیگم خفا ہوئی تھی زباریہ سے نہیں نہیں بڑی امی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بس یوں نو یونیورسٹی جب سے سٹارٹ ہوئی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اور آپ کو میں بھول سکتی ہوں بھلا وہ بچوں کی طرح ان کی باہوں میں بازو ڈالے جھولی تھی بس امی آپ کے لارڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے اسے اور عریش سیب گھاتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا تھا عریش یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا شاہدہ نے عریش کو ڈانٹا تھا خالہ می کہنے دیجئے نا میں برا نہیں مانتی زباریہ مسکرائی تھی تم بیٹھو بیٹا گپ شپ کرو میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں جی خالہ امی بس کریں امی پہلے غور فرمائیں محترمہ زباریہ پر کے کہیں کھا کھا کر بیلون کی طرح تھا فضول مت بولو عریش دو لگاؤں گی نا نا نہیں خالہ ازمی کہنے دینا دیکھا کتنی لائک اور سلجی ہوئی ہے میری بچی ماشاءاللہ میری آنکھوں کا تارہ ہے یہ تو لیو یو خالہ امی لیو یو ٹو بیٹا آلو کھا کھا کر آلو بن جنا عریش اور وہ اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے کچھن کی طرف بڑی تھی زوبی جو تب سے سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عریش کی بکواس سن رہی تھی پاس پڑا کشن اٹھا کر عریش کو مارا تھا ارے یہ کیا کر رہی ہو موٹی کون موٹی کیا بک رہے تھے تب سے میں نے خالہ امی کا لحاظ گیا لیکن اب بچو تو بچ میرے ہاتھوں سے تیری کرتوتے کتاب کی طرح خالہ کے سامنے نہ کھولیں تو میں بھی زباریا نہیں ارے ارے زوبی یار میں تو مزاق کر رہا تھا یار وہ چھلانگ لگاتا پری کے پاس سوفے پر آیا دھمکا تھا کیوں بچو بتاؤں خالہ امی کو پچھلے دو سالوں میں ایک ہزار سے زیادہ لڑکیوں کو ڈیٹ مار چکا ہے آپ کا لختے جگر اور کل تو اکے ہاتھوں تھپڑ بھی کھا چکا ہے نواب زادہ ارے ارے تم تو میری پیاری بین آؤ نا دیکھو نا تو میں نہیں ستاؤں گا تو کسے تنگ کروں گا کیوں کھوتے تجھے میں ہی ملی ہوں پر آج تو تم نے میرے مٹاپے پر تیر مارا ہے اور بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا میری عدالت میں تیرے خلاف لڑے گی یہ وکیل کس کے خلاف لڑے گی ہماری فیچر ایڈوکیٹ زباریا خان اور وہ پلٹی تھی نشا جانے جگر اور وہ بھاگتی اپنی جان سے عزیز بینوں سے بڑھ کر دوست کے گلے لگی تھی لو ہو گئی دونوں کی آفتیں کٹھی تم تو مو بند رکھو عریش کے بچے زوبی چلائی تھی ارے ارے نشی کدھر سے آ رہی ہو یار آج لاسٹ پیپر تھا اس لیے اگزامز میں بیزی رہی تو اتنے دنوں بعد مکڑا دیکھ رہی ہو تمہارا ہائے نشی اتنی کمزور کیسے ہو گئی تم ہائے یار زوبی ایک ہی بار میں اتنے سوال بیبی حوصلہ رکھو اور مجھے بھی سانس لینے دو بتایا تو پیپرز نشی کی بات مو میں ہی رہ گئی تھی تو اٹھی یہاں سے اور زوبی نے دھکا دے کر عریش کو سوفے سے اٹھایا تھا کیا ہے یار وہ سٹ پٹا گیا تھا ہوت ہوتی ہے یار کتنا زور ہے تمہیں زوبی موٹی موٹی کسے بولا تمہیں اے خبردار جو زوبی کو موٹی کہا تو نشی اب تم نے مجھے موٹی کہا نہیں چھوڑوں گی تم دونوں کو اور چند ہی سیکنڈ کے اندر ٹی وی لاؤنج ایک کباڑی کا منظر پیش کر رہا تھا سوفے کے سارے کشنز ایک دوسرے کو پٹک پٹک کر مارے جا رہے تھے ارے ارے بچوں کیا ہو گیا ہے خالہ امی عریش نے مجھے موٹی کہا اور نشی نے بھی نہیں امی وہ تو ہم مزاک کر رہے تھے امی میں نے تو زوبی کا دفاع کیا تھا اور نشی نے ایک نظر زوبی کی جانب دیکھا تھا ایک وہی اسے بچا سکتی تھی جی جی خالہ امی نشی کا کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور ہی عریش کا ہے بیٹا یہ ٹری پکڑو جی جی امی خالہ عریش ادھر آو تمہارے کان کھینچوں ایسے ستاتے ہیں بہنوں کو اور وہ عریش کو کان سے پکڑ کر لیکچر سنا رہی تھی اور وہ دونوں فرائز کھاتی سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی عریش تو مارے غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور یہ مارا سکسر ہم جیت گئے ایان یاہو لیکن سکسر مارتے ہوئے اسے یہ خبر نہ تھی کہ بال کس کی بائک پر لگی ہے سالار حاشم خان ہاتھ میں بال پکڑے غصے سے زباریا کے جانے بڑا تھا ہاپی ہاپی سالار بھائی جو وکٹ کے ساتھ سیلفی لینے میں مصروف تھی ایان کی بات پر چونکی تھی کیا تکلیف ہے ایان کیا ضرورت ہے اس خوشی کے موقع پر اس سڑیل انسان کا نام لینے کی ہاپی سالار بھائی چپ رہو اور ادھر مجھے سیلفی لینے دو وہ سیلفی لینے ہی والی تھی کہ کیمرے میں سالار کو غصہ میں تلملاتا دیکھ کر وہ مڑی تھی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو دکھائی نہیں دیتا کرکٹ کھیل رہے ہیں زوبی موہ میں بڑھ بڑھائی تھی لیکن آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ سامنے کھڑا سالار بہ خوبی سن چکا تھا میں کچھ پوچھ رہا ہوں ایان یہ بال کس کی ہے جیسے ہی تو ہم میٹ جیتے ہیں زوبی نے سالار کے سامنے موہ بناتے ہوئے کندے اچھکائے تھے جیسے کہ کوئی بہت بڑا تیر مارا ہو اور جیسے کوئی کلا فتا کیا ہو لیکن یہ بال آپ کے پاس کیسے آئی بھائی میری بائی کے سائیڈ میرر سے ٹکرائی ہے یہ بال ویل یہ میری بال ہے لیکن بال سو پلیز گیو می مائی بال وہ چلتی ہوئی سالار کے پاس آئی تھی یہ بال تو نہیں ملے گی بہت نقصان کیا ہے اس نے میری بائی کا آپ کا نقصان بھر دیا جائے گا وہ گردن موڑتی ہوئی بولی تھی جہاں بلیک کلر کی ہیوی بائی کھڑی تھی اور وہ اچھے سے جانتی تھی سالار کو جسے یہ بائی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی یہ پہلا پریزنٹ تھا جو تایا ابو نے ان کی سٹڈی کمپلیٹ ہونے پر دیا تھا اوہ ہیلو میس زباریا جس دن تمہیں اکل آگئی اس دن یہ بال بھی تمہیں مل جائے گی اور ہاں دوبارہ اس گراؤنڈ میں ان بچوں کے ساتھ میں تمہیں کھیلتا ہوا نا دیکھوں آیان دوبارہ زوبی اگر میچ کھیلنے کے لیے آئے تو تم مجھے انفارم کرو گے اوکے بھائی گوڈ اور اتنی توہین کافی تھی زباریا کے لیے کہ محلے کے بچوں کے سامنے اسے سالار ڈانٹ رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی ہر بات سن رہی تھی لیکن وہ بھی زباریا تھی حد درجہ زدی اور غصے میں وہ بھی کچھ دیکھتی نہ تھی غصے سے چلتی ہوئی وہ بائیک کے پاس آئی تھی اور پاس پڑا اینٹ کا ٹکڑا اٹھائے بائیک کے دوسری سائڈ کے میرر پر بھی زرب لگائی تھی واٹ رابیش یہ کیا کیا ہے پاگل لڑکی سالار اور ریان بھی بھاگتے ہوئے بائیک کے پاس آئے تھے ایک سائڈ پر اکیلا لگا ہوا میرر اچھا نہیں لگ رہا تھا اب دونوں ایک ساتھ رپیر کروالی جیگا بائے پیسے میں بیج دوں گی وہ سمائل کرتی ہوئی ہاتھ جارتے ہوئے گھر کی جانب بڑی تھی تو کیسا لگا یہ آج کا پہلا اپیسوڈ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا جتنے زیادہ اچھے کمنٹس ہوں گے اتنی جلدی اس کی نیکسٹ اپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جلدی جلدی سے کمنٹس کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی